محلہ بغیہ دیوان کا بازار مردباد میں مشہور بزرگ حضرت حافظ سید غلام حسین شاہ صاحب قادری نقشبندی سہروردی چشتی سابری محدث ترمیزی رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کے تیسرے روز تیرہ نومبر کو بعد نمازشہ درگا شریف کے محفل خانے میں محفل سما کا احتمام کیا گیا جس میں امروحہ سے تشریف لا ہے مشہور و معروف قبال جاوید عظیم سابری اور ہمنواوں نے ساز اور آواز کے ساتھ ناتیا و منقبتی کلام پیش کر کے سامین سے دادو تحسین حاصل کی لیجئے پیش ہے ایک جھلک موسیقا موسیقا محمد 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 م اس دوران درگاہ حضرت سید موظم علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کرتپر زلہ بجنور کے سجادہ نشین صوفی سید اکرام علی شامیہ سابری درگاہ حضرت حافظ سید غلام حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین افسر علی خان چشتی سابری متولی شانواز خان سابری مشہور ناتخواں ارشت سکلینی محمد شریف سابری محمد گڑو محمد شکیل محمد مرتضاب سابری محمد عادل سید شہرخ مدسر مولانا محمد دانش اشرفی محمد شامیر اور محمد شازیب وغیرہ سمیت کافی تعداد میں خانقاہی ونسبتی حضرات و دیگر عقیدت مند موجود رہے عرص کے انتظام و احتمام میں سجادہ نشین افسر علی خان چشتی سابری کے ساتھ ساتھ کمیٹی انجمن خدام العلیہ محلہ بغیہ دیوان کا بازار مردبات کے صدر محمد عالم الشفی نائف صدر حاجی محمد اقبال سابری اراکین شاہد خان وارسی محمد نائیم الشفی عبدالقیوم شانواز خان شکیل احمد محمد لکی محمد سہیل محمد عارف وغیرہم بھی پیش پیش ہیں چار روزہ عرص مبارک کا آغاز پانچ ربیو ثانی مطابق گیارہ نومبر کو ہوا تھا